بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین ناصرین ووت مام خاندان جو بے نصیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں اور جو اس وقت اپنی دوسری پیمٹ کے انتظار میں ہیں تو اب ایسے افراد کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بڑی خوش خبری سنا دی گئی ہے اب آپ کو بے نصیر پروگرام کی جو دوسری قسط ہے وہ ملنے چاہ رہی ہے اور ناصرین یہاں پر ایک بڑی خوش خبری یہ آ چکی ہے کہ اس پار آپ کو جو بے نصیر پروگرام کی پیمٹ ہوگی وہ بڑھا کر دی جائے گی یعنی نو ہزار نہیں بھلکہ دس ہزار روپے دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے ناصرین اب اس پار آپ کو یہ پیمٹ ایک نئے طریقے کار کے ذریعے دی جائے گی حکومت پاکستان کی جانب سے نئے بینک سسٹم کا آگاز کیا گیا ہے جس کے تحت آپ کو یہ پیمٹ دی جائے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس کی حوالے سے مکمل انفرمیشن شیئر کریں گے اس پار آپ کو یہ پیمٹ کیسے دی جائے گی کیا نئے طریقے کار کے ذریعے دی جائے گی یا پہلے والا جو بینصیر ڈیوائز کا طریقہ تھا اس کے ذریعے آپ کو دی جائے گی ساتھی ساتھ اب ہم بات کریں گے ایسے تمام افراد کے بارے میں جن کو نہ اہل کر دیا گیا تھا اب ایسے تمام افراد اہل ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا کام کریں انشاءاللہ آپ کو بھی بینصیر پروگرام میں اہل کر جائے گا وہ افراد جو بینصیر راشن پروگرام کے انتظار میں ہیں تو اب ان کا انتظار بے ختم ہونی جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بڑے خبر سامنے آ چکی ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ ناظرین کو بروقت ملتی رہے تو ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ وہ تمام افراد جن کو بینسی پروگرام میں نہ اہل کر دیا گیا تھا اب ایسے تمام افراد بھی اہل ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا پہلے تو آپ 8171 پر اپنا قومی شناکتی کارڈ نمبر سینٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو ایک جوابی ایسیمیس موصول ہوگا جہاں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس تاریخ کو آپ اس جگہ پر جا کر بینسی پروگرام میں اپنا ڈائنیمک سروے کروائیں گے اس کے بعد آپ ڈائنیمک سروے کروائیں گے تو آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے بینسی پروگرام میں اہل کیا جائے گا جب تک آپ اپنا ڈائنیمک سروے نہیں کروائیں گے تب تک آپ کو اس پروگرام میں اہل نہیں کیا جائے گا ناظرین وہ افراد جو بینسی راشن پروگرام کے انتظار میں ہیں تمام افراد کے لیے بھی ایک بڑی خوش خبر سنانے جا رہی ہے اب آپ کو بہت جلد بینظیر راشن پروگرام کے تحت امداد دی جائے گی اور اس پر آپ کو بینظیر راشن پروگرام کے تحت چار ہزار روپے کی سبسٹی دینے کا اعلان کیا گیا ہے ناسدین اگر بات کریں بینظیر پروگرام کے نئی قسط نو ہزار کے حوالے سے تو اس پر آپ کو حکمت پاکستان نو ہزار نہیں بھلکہ دس ہزار روپے کی پیمر دی جا رہی ہے حکمت پاکستان کی جانب سے اس میں ایک ہزار اضافی اعلان کر دیا گیا ہے اب آپ کو نو ہزار نہیں بھلکہ دس ہزار بینظیر پروگرام کے دی جائیں گے ساتھی ساتھ حکمت پاکستان آپ کے بچوں کے جو تعلیمی وصائف ہیں وہ بھی چارے کرے گی وہ افراد جنہوں نے اپنی بینظیر پروگرام کے پہلے قسط نو ہزار حاصل نہیں کی تھی اب ایسی افراد کو یہ ڈبل پیمر دی جائے گی